گولڈ آئل اینڈ سلور ٹریڈنگ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گولڈ والوں کا آج بہت سخت انتہان تھا لگتار گولڈ جو ہے وہ تقریباً بیس بائیس ڈالروں کے درمیان پھرتا رہا اور بہت زیادہ بورنگ اس کی موومنٹ ہے بہت ہلکی سلو سائیڈ بیس خاص طور پر ٹریڈرز کے لیے تو بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے اور جو خریدنا چاہتے ہیں گولڈ ان کے لیے بھی اچھا گولڈ جو فیزیکل گولڈ کی پہلے بات کرتے ہیں اس وقت جو پیس کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار سات سو تیس روپے میں بائنگ اور دو لاکھ اکتالیس ہزار دو سو چالیس روپے میں سیلنگ اور اس وقت جو گولڈ کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں آنس ریٹ ہے وہ دو لاکھ سوری تیس سو انتالیس ہے اور اس کا جو ہائی ہے وہ تیس سو سنتالیس اور لو تیس سو پچیس لگا ہے خریداری جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہم کر چکے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کچھ نیچے آئے تو پھر ہم خریدیں دیکھئے گولڈ میں جو خریداری گولڈ کا جو بزنس ہے اس میں طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مال آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے اور آپ نے مال پورا کرنا ہے مال پورا کر کے اگر آپ کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں تو وہ آپ کا پروفٹ ہے اگر مال کو پورا کرنے میں آپ کے پیسے لگتے ہیں تو وہ آپ کا لوس ہے فور ایزامپل اگر دس طولے آپ کے پاس ہے اور آپ نے وہ سمجھیں کہ دو لاکھ چالیس ہزار کا خریدہ ہے اور وہ آپ نے دو لاکھ بیالیس ہزار پہ بیش دیا اور پھر دو لاکھ چالیس ہزار پہ دوبارہ خرید لیا دس طولے کا دس طولے آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو جو دو ہزار کا فرق سے آپ کو بیس ہزار جو فائدہ ہوا ہے وہ آپ کا فائدہ ہے لیکن اگر آپ نے دو لاکھ چالیس ہزار والا دو لاکھ بیالیس ہزار میں بیچا اور پھر وہ دو لاکھ پینتالیس ہزار میں چلی گی مارکیٹ اور آپ کو ڈر لگا کہ بھئی میرا مال جو ہے وہ شاٹ ہو رہا ہے اور میں یہاں سے خریداری کروں مزید مارکیٹ اوپر جائے گی تو آپ نے جو دو لاکھ پینتالیس ہزار روپے کا پھر پرتولہ خریدہ تو پھر وہ آپ کا تین ہزار پرتولہ نقصان میں گنا جائے گا اور وہ تیس ہزار آپ کا نقصان ہوگا اور اگر اس سے بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ نیچے آکے ریورس بڑھ کر بیچتے ہیں اور پھر نیچے آکے ریورس کرتے ہیں تو پھر آپ ایکولائز کر لیتے ہیں یعنی مال کے بدلے مال آپ کے پاس پورا ہو اور جیب میں کچھ پیسے بھی آ جائیں تو وہ پروفٹ ہے تو اس کو اس طرح کرنے کے لیے آپ سلوٹس میں بھی خریداری کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے خریداری کرتے ہیں اس کو ایوریج بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے جو خریدہ ہے وہ تقریباً فیفٹیز میں خرید لیا تھا ٹونٹی فائی پرسنٹ اور اب ہم نیچے سے اس کو تین ہیسوں میں خرید دیں گے لہٰذا کیونکہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ جو تھا وہ مال نکال چکے تھے ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی گول میں ٹریڈنگ کرنی ہے ہمیں ابھی انتظار کرنا ہے اگر ٹونٹی فائی پرسنٹ خریدہ ہوا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اور نیچے کا انتظار کرنا ہے اور یہ نیچے آئے گی آج بھی سیلنگ کا رجحان تھا اور دونوں ڈیٹا جو تھے آج کے وہ سیلنگ کی طرف اشارہ کرتے تھے لیکن سیلنگ جانے رہی لگتا ہے کہ انویسٹرز ان کے ڈیٹا کو ماننے سے انکاری ہیں بڑے غصے میں ہم نہیں کرتے ہم نہیں آتے تمہارے جانسے میں خیر اب آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف تو ٹونٹی تھری تھری سیون پہ چل رہی ہے مارکیٹ ہم نے ٹونٹی تھری فورٹی ون فورٹی ٹو سیلنگ دلوا دی تھی ڈیٹا کے بال بچوں نے دو تین ڈالر میں نکل گئے اچھا ہی کیا مارکیٹ بہت ہی منپلیشن ہے آج منپلیٹیو ہے بلکل اس میں کوئی جان ویسے تو نہیں ہے ہاں ڈیٹا کے حساب سے اس کو نیچے ہی آنا چاہیے تھا لیکن یہ نیچے نہیں آرہی تو اس کو زبردستی تو کوئی نہیں کھیج کے لاسکتا دیکھیں کروڑوں لوگ اس وقت مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے بھی جو ہیں ان کا رویے ان کے سنٹیمنٹس ان کی بائنگ اور سیلنگ اس پہ بھی بہت کوئی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے گراف وغیرہ بھی خوب چل رہے ہیں اس وقت سب لوگ ڈٹے ہوئے ہیں چیک کرنے میں کہ کہاں سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اگر آپ نے سیلنگ میں بیٹھے ہیں ایسا لازمی لگایا کریں چاہے مارکیٹ کتنی بھی بیکار کیوں نہ چل رہی ہو ایسا کے بغیر نہیں کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا یہ میری چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو جو کہ میں نے کبھی اتنی چھوٹی ویڈیو شاید نہیں بناتا ہوں لیکن میں نے بنائی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں تک میری بات پہنچے آپ میں سے کئی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا گروپ کا نمبر اوپر ہے جس نے جوائن کرنا ہے سگنل گروپ ہے آپ نے آنا ہے تو ضرور آئیے اور ایکس نس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں